حمد باری طالع پیش کریں گے جناب محترم کاری محمد ارشد تہامی صاحب آپ حباب توجہ سے سماعت کیجئے بسم اللہ علیہ وسلم مشکل دی ہر گھڑی وچ ہم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے ہو کے خدا دمگتا منگاں میں کیوں کسی توں ہو کے خدا دمگتا منگاں میں کیوں کسی توں کردائے میرا یاروں ہر کم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے باطل اکھاڑ دیندہ دشمن لطاڑ دیں دا باطل اکھاڑ دیں دا دشمن لطاڑ دیں دا حق دا بلند کر دا حق دا بلند کر دا پرچم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے جدوں اسماعیل اپنی رگڑی زمین تیڑی جدوں اسماعیل اپنی رگڑی زمین تیڑی پیرانچوں جاری کر دا زم زم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے ازما کے ویک رب نو او یار او کے ویلے ازما کے ویک رب نو او یار او کے ویلے وَسِدَائِ بَنْكِ رَحْمَتِ وَسِدَائِ بَنْكِ رَحْمَتِ چم چم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیرہ بابی زی وکار آپ نے حمدِ باری طالع سماعت کی یقیناً حمدِ باری طالع پڑھنا سننا باعثِ سعادت باعثِ عجر و ثواب ہے یاد رکھیں کہ کچھ اشار ایسے ہوتے ہیں جن کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں ان کی حقیقت کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ ابھی کاری صاحب نے پنجابی کا کلام پیش کیا ہے پنجابی زبان بڑی میٹھی ہے اس کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اگر ظاہری مانا کو دیکھیں تو معاملہ اور ہوتا ہے حقیقت میں دیکھیں تو معاملہ اور ہوتا ہے بہرحال ذاتِ باری طالع کے حوالے سے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے وہ ذات اس کی کیفیت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا جیسا کہ کاری صاحب نے پڑھا دشمن لتار دینا مازاللہ اللہ تعالی کے ساتھ کوئی جنگ ہو رہی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ صرف سمجھانے کے لئے ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات تمام کائنات کی خالق مالک رازق ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور الہ کی شان بھی یہ ہوتی ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو ازل سے ابت ازل سے ابت تک ہو ہمیشہ سے ہمیشہ تک جس کی کوئی ابتدا نہ ہو جس کی انتہا نہ ہو اللہ حاضر کیا ہے یہ تمام تر معاملات کو ملہوزے خاطر رکھئے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب محترم قاری محمد عرشت حامی صاحب بسم اللہ الرسول اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ عدب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ عدب سے سرکار سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں عزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو عزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گمبد خزرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گمبد خزرا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں سرکار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا ہوں مجھے خوب نوازا ہوں یہ سچ ہے کہ خالد سا نکمہ نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ خالد سا نکمہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیرہ آپ نے ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کی جس کے اندر دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر حسین انداز کے اندر شان و عظمت کو بیان کیا گیا میں ایک صرف بات عرض کر کے تو پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں جیسا کاری صاحب نے پڑھا کہ افلاک پہ تو گمبد خزرا نہیں کوئی شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اور اس کو فتاوہ شامی کے اندر علامہ شامی نے بھی ذکر کیا کہ روح زمین پر سب سے زیادہ آلہ عرفہ مقدس اور عظمت و شان والی جگہ کون سی ہے تو قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جسم مس کر رہا ہے وہ جگہ روح زمین کی تمام جگہوں سے بلکہ عرش الہی سے بھی افضل ہے اب یہ عرش الہی سے افضل ذکر کرنا یہ کوئی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اتنی بڑی بات کہہ دیس کی کیا واجہ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی ذات عرش کی محتاج نہیں ہے عرش کوئی ایسی چیز جس پر اللہ رب العالمین کی ذات جلوہ فروض ہو وہ چیزیں یہ ساری کی ساری چیزیں صرف سمجھانے کے لئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے محبوب ہیں اللہ تعالی کے لادلے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اللہ تعالی نے اتنی بلند فرمائی کہ جس چیز کی بنسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے وہ عظمت و شان والی ہو جاتے ہیں